میرے بھائی سمپل سی بات ہے بی ڈی اے جوائن ٹیکشن کمیٹی پچھلے دس سالوں سے مسلسل اعتجاج کر رہی ہے اور یہ اعتجاج بی ڈی اے کے ساتھ سو باتر ملازمین کے ریگولاریزیشن کے حوالے سے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ تین سرکار گزرے ہیں بیروکریسی کے پاس جیسے آپ نے کہا ہم گئے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے ہم مجبور ہو گئے یہاں پہ بکارتالی کیمپ اور یہ بکارتالی کیمپ دوسرے بکارتالی کیمپوں سے تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ یہ تعدم مرگ بکردان ہے تعدم مرگ بکردان کا مطلب یہ ہے جب تک ہمارا مطالبت تسلیم نہیں ہوتا ہم یہی مریں گے یا تو میں سرکار سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دس سالوں سے ان غریب ملازمین کو لٹکایا ہے تو آپ ان سارے ملازمین کو جب وہ کرتے ہیں کہ میں اس وقت لیٹے ہوئے ان کو بلڈوز کر رہے ختم کر رہے اس کی کانی ختم ہو جائے گی لیکن اگر تھوڑا سبی درد رکھتے ہیں جو اپنے آپ کو عوامی حکومت کہتے ہیں میرا یہ مطالبہ ہے بی ڈی اے جوانٹ ایکشن کمیٹی کے ممبر کے حصیت سے کہ ان کا پلپور مسئلہ حل کیا جائے رمضان کے اس مبارک مہنے میں ہم یہاں وہ کرتال پر بیٹھے ہیں سرے ہم لوگ ابھی مجبور ہو کر قیم کا رخ کر دیا کیونکہ قدوس بزنجو صاحب نے کیبنٹس میں یہ ساتھ سو بہتر ملازمین کا باقاعدہ کیبنٹس سے اپروال لے لیا پھر اس کے بعد ہمارے بیوروکریسی جو ابھی اس پر عمل درامت نہیں کر رہے ابھی تو ہمارا گلہ صرف بیوروکریسی سے ہے باقاعدہ کیسی سے نہیں اگر بیوروکریسی چاہے تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگوں کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کا بیٹھے ہیں میں ساتھ سو بہتر ملازمین کو رگولر کریں